اسلام علیکم میں ہوں محمد رمضان آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ویلوگ یوٹیوب چینل ویور آج کی جو بریکن نیوز ہے کہ پاکستان میں دو کروڑ سے زیادہ افراد جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں اور دوسری خبر کہ عدالت میں چرس کی جگہ کال حسابن پیش کر کے باون ملزمان جو ہیں منشاعت وروس وہ بائزت بری تو ناظرین دونوں کی خبروں کی ڈیٹیل آپ لوگ تک شیئر کرنے سے پہلے تمام ویور سے ریکویسٹ ہوگی رمضان ویلوگ چینل کو سذکرائے کریں تو چلتے ہیں خبر کی طرف کہ پاکستان میں ہر تیسرا شخص جو ہے وہ ذہنی تناوہ ذہنی مریض بن چکا ہے جس کی تردراک کے لیے سنجید اقدامات کی اشد ضرورت ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دو کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی بند کا شکار ہو چکے ہیں اس کی وجہ غربت تشدد مہنگائی اور بروزگاری کے سبب گھڑے لو جگڑے ہر گھر میں عام ہیں روز بھروز نفسیاتی مریضوں کی اتداد میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں ذہنی امراض میں مطلع مریضوں کے لیے پانچ دو پچاس ڈاکٹر ہیں جو کہ بائیس کروڑ کی عوام کے لیے ناکافی ہیں اور بائیس کروڑ کے عوام کے لیے بیس ہزار کے قریب ذہنی امراض کے لوگوں کے لیے بیس ہزار ڈاکٹروں کی اشد ضرورت ہے اس کی عام وجہ گھرے لوگ تشدد بچوں کی دیکھ بار اور خواتین کے مسائل کو نظرانداز کرنا ہے عالمی رپورٹ کے مطابق دنیا میں پینتیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے آبادی میں پینتیس کروڑ آئیں اور پینتیس کروڑ میں پاکستان میں دو کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں ذہنی امراض میں مطلع ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں آپ کو دوسری خبر کے طرح لے چلتے ہیں کہ علی پور صداد منشات فروشتوں کے سرپرس چکا دینے والی انکشافات گشتہ چھ ماہ کے دوران اکتر مقدمات کے چلان ہوئے جس میں نائن سی کے باون اور نائن بی کے انیس مقدمات شامل تھے علی پور صداد علی پور پولیس نے مقدمات میں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں اور قانونی نقص جو ہے وہ چھوڑے اور نائن بی کے اٹھارہ ملزمان کو تھوڑا بہت جرمانہ لے کر بری کر دے گیا اور نائن سی کے باون ملزمان کے تمام مقدمات میں چرس کی جگہ کالا سابن عدالت میں پیش کیا گیا عدالت علیہ نے چرس کی جگہ کالا سابن ثابت ہونے پر تمام ملزمان کو بے قصور ٹھرائیا اور بونجہ ملزمان کو بائیزت طور پر بری کر دیا اور انصاف کا انہوں نے بول بالا کر دیا ناظرین اگر آپ لوگوں کبھی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمیٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دے جائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور جن لوگوں ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں گئے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان